بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان الفقر حضرت بہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرماتے آپ کی بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے مرید نے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ رکھی ہے آ کر مودبانہ بیٹھ کر مرشد کی قدم بوسی کرتا ہے دست بوسی کرتا ہے سلام عرض کرتا ہے مرشد نے جواب دیا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَحْمَتُ اللَّهِ سلطان العارفین حضرت سلطان بہو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ کپڑے میں کیا لپیٹ رکھا ہے اس نے دونوں ہاتھ بڑھائے حضور یہ میں آپ کے لئے گفٹ لائیا ہوں آپ کے لئے توفہ لائیا ہوں یہ میری عقیدت ہے میری محبت ہے قبول کرنی چیز حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے کپڑے کو کھولا تو دیکھا کپڑے میں ایک کینچی تھی کینچی کو دیکھا سلطان الفقر سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کینچی کو دوبارہ کپڑے میں لپیٹا اور اس کو واپس کر دی حضور میں تو بڑی محبت کے ساتھ لے آیا تھا بڑی عقیدت کے ساتھ لے آیا تھا بڑے خلوص کے ساتھ لے آیا تھا میرا توفہ قبول نہیں کیا گیا سلطان العارفین نے فرمایا توفہ ہم قبول کرتے ہیں یہ محبت کے ساتھ لے آیا جائے تو ہم قبول کرتے ہیں یقیناً آپ محبت سے لے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا جاؤ یہ لے جاؤ اپنے گھر بزار سے ایک سوئی لے آؤ اور وہ ہمیں توفہ میں دے دو وہ شخص گیا بزار میں گیا وہاں سے سوئی لے سوئی لے کر سلطان العارفین کے حضور آگیا پیش کر دی سلطان العارفین نے اس کو قبول کر لیا اور اپنے پاس رکھ لی اب وہ مرید بول اٹھتا ہے حضور میں جو کینچی لے آیا تھا وہ آلی شان کینچی تھی میں ڈھونٹ کے لے آیا تھا بہت دور سے لے آیا تھا وہ بہت قیمتی تھی وہ بہت آلی شان تھی آپ نے وہ ریجیکٹ کر دی وہ آپ نے مجھے واپس کر دی اور یہ چھوٹا سا عام سا حکیر سطوفہ سوئی کا ہے اسے قبول کر لیا ہے میری سمجھ بات سمجھ میں نہیں آئی سلطان سلطان العارفین نے کہا کہ اے عاشقِ صادق تیری بات سچی ہے وہ کینچی بہت قیمتی تھی مگر کینچی کا کام کاٹنا ہوتا ہے وہ کاٹنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے وہ توڑنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہے ہم توڑنے والے نہیں ہیں ہم کاٹنے والے نہیں ہیں سوئی کا کام جوڑنا ہوتا ہے کپڑوں کو واپس میں جوڑ دیتی ہے ہم تو جوڑنے والے ہیں ادھر مخلوق سے اللہ کا رشتہ جوڑ رہے ہیں ہم کاٹنے والی چیز نہیں قبول کرتے ہم جوڑنے والے ہیں ہم جوڑنے جوڑتے ہی رہیں گے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہیں گے ہم جوڑنے والے ہیں تو اب جو آج کا پیغام ہے اس بات سے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جوڑنے والے بنیں توڑنے والے نہ بنیں رشتوں کو جوڑیں آپس میں محبتوں کو جوڑیں آپس میں خلوص کو جوڑیں کاٹنے والے نہ بنیں جوڑنے والے بنیں